اردو سے عربی سکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ بڑے بڑے علم اور شعور رکھنے والے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ سنی ہوئی بات اور سنبھال کے رکھی ہوئی چیز زندگی میں آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور کام دے جاتی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایسے الفاظ اور جملے شامل کیے ہیں جو آپ کو عربی گفتگو کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کے انشاءاللہ عربی گفتگو کے دوران کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور کام آئیں گے اور یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے شامل کیے ہیں کچھ دوستوں کے سوالات اور میں دے رہا ہوں ان کے جواب عرب میں التماس سے ویڈیو پوری دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لفظ سے پہلا کتنا باقی ہے کم باقی کم باگی کم باگی یعنی کتنا باقی ہے ان انگلیش how much left اب اس کا جملہ بنا لیتے ہیں نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے کم وقت باگی لیل سلا یعنی نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے how much time left in prayer معاہدہ معاہدہ جس کو اگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں معاہدہ اس کو عربک میں کہتے ہیں العقد معاہدہ یعنی العقد العقد معاہدہ العقد in english the contract or the agreement میرا معاہدہ کتنے عرسے کا ہے ٹھیک ہے میرا معاہدہ کتنے عرسے کا ہے عربک میں کیسے کہیں گے عربک میں کہیں گے میرا معاہدہ کتنے عرسے کا ہے عگدی کم المدہ عگدی عگد ٹھیک ہے عگد عگدی میرا اگریمنٹ ٹھیک ہے عگدی کم المدہ میرا معاہدہ کتنے عرسے کا ہے how long is my contract how long is my contract بھاری اس کے اندر سارے مکس جملے ہیں کسی ایک ٹوپیک پہ نہیں ہے ویڈیو سارے مکس جملے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو کسی جملے کی ضرورت پڑھے کسی کو کسی اس لئے میں نے اس کو ویڈیو کو مکس جملے میں بنایا ہے ٹھیک ہے تو اگلہ جو لفظ ہے یہ ہے بھاری بھاری کو عربی میں کہتے ہیں فگیل فگیل تگیل نہیں تانی نتا نسا بیچ میں جو لفظ آئے گا فگیل فگیل یعنی بھاری ٹھیک ہے اور انگلیش میں کہیں گے heavy اور اس کا جملہ بنا لیتے ہیں یہ اس سے بھاری ہے یہ اس سے بھاری ہے عربی میں کہیں گے اور عربی میں کہیں گے ہاتھی تگیل من حادہ ہاتھی تگیل من حادہ یہ اس سے بھاری ہے انگلیش this is heavy than this this is heavy than this ہلکہ ہلکے کو کہتے ہیں عربی میں خفیف خفیف یعنی ہلکہ ٹھیک ہے لائٹ انگلیش میں لائٹ اس کو جملہ بنا لیتے ہیں اس کا وزن بہت ہلکہ ہے ہادہ خفیف مرہ ہادہ خفیف مرہ اس کا وزن بہت ہلکہ ہے انگلیش this is very lightweight صحیح صحیح جس کو ہم کہتے ہیں صحیح اور اس کو عربی میں کہتے ہیں صح صح ٹھیک ہے اور انگلیش میں کہتے ہیں right میری بات صحیح ہے کے نہیں میری بات صحیح ہے کے نہیں انگلیش میں بولیں گے میری بات صحیح ہے کے نہیں انگلیش I said right اور no ٹائم 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 جدول جدول اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں شڈیول شڈیول ٹھیک ہے اس کا ہم جملہ بنا لیتے ہیں مجھے ٹائم 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 مجھے duty کا time table چاہیے انگلیش میں کہیں گے I want my duty schedule I want my duty schedule لے لو اس کو کیسے کہیں گے عربیق میں کہیں گے خد خد یعنی خد یعنی لے لو لے لو خد لے لو ٹھیک ہے اور انگلیش میں اس کو کہیں گے take اس کو جملہ بنا لیتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اس کو عربیق میں کہیں گے خد ہاہذا معاک خد دالنی خد خد ہاہذا معاک اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں یہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں انگلیش میں take this with you تھے کا یا take with you or take this with you. نہیں ملا نہیں ملا البک میں کہیں گے ما حسلت نہیں ملا اور انگلیش میں never got مجھے وہاں سے پیسے نہیں ملے مجھے وہاں سے پیسے نہیں ملے انا ما حسلت فلوس من ہناک انا ما حسلت فلوس من ہناک انا ما حسلت فلوس من ہناک مجھے وہاں سے پیسے نہیں ملے انگلیش میں کہیں گے i never got money from there تشتاک یعنی یاد کرنا تشتاک یعنی یاد کرنا اب اس کا جملہ بناتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں اس کو سمپلی بولیں گے اشتاگک میں تمہیں یاد کرتا ہوں اشتاگک اور انگلیش میں کہیں گے i miss you اب سلسلہ شروع ہونے لگا ہے سوالات جوابات question answer سوالات جواب شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارے سے جو سوال کیا ہے وہ کیا ہے پرویز خان صاحب نے یہ سوالات پوچھے ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے پوچھا ہے ان کے تقریباً آٹھ سوالات ہیں ان کے جو آٹھ سوالات ہیں ان میں سے سب سے جو پہلا سوال ہے ٹھیک ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے جو پہلا سوال ہے آپ آج تک کہاں تھے ٹھیک ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں کنتوین حتی اليوم کنتوین حتی اليوم آپ آج تک کہاں تھے اور انگلیس میں اس کو کہیں گے where have you been until today where have you been until today ٹھیک ہے اور ان کا دوسرا جو سوال ہے وہ ہے میں آپ کو میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا ٹھیک ہے اس کو عربک میں کہیں گے لقد بحث انک کتیر لقد بحث تَعَنَّك بَحَثْتَ ٹھیک ہے سرچ کیا لقد بحث انک کتیر ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت تلاش کیا اور انگلیس میں کہیں گے I searched you a lot نمبر 3 پہ ان کا جو سوال ہے وہ ہے انہوں نے کہا ہے پوچھا ہے راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اس کو عربی میں کیسے پوچھیں گے اس کو عربی میں کہیں گے حال اند اکسار ای مشکلہ فیل طریق ٹھیک ہے حال اند اکسار ای مشکلہ فیل طریق کیا آپ کے ساتھ راستے میں کوئی پرابلم آئی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آیا اور اس کو انگلیس میں کہیں گے Do you have any problem happen on the road ٹھیک ہے نمبر 4 پہ جو ان کا سوال ہے آپ نے سفر کیسے کیا آپ نے سفر کیسے کیا اس کو کہیں گے انتکیف سافرت آپ نے سفر کیسے کیا اور انگلیس میں کہتے ہیں How did you travel number 5 جو ان کا سوال ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کون تھا آپ کے ساتھ میں کون تھا ٹھیک ہے من کنت معاک کنت تھا مطلب واز میں جو وقت گزر گیا ٹھیک ہے اس میں بولتے ہیں پاسٹ میں من کنت معاک اپ کے ساتھ کون تھا ٹھیک ہے اور اس کو آپ کے ساتھ کون تھا انگلیس میں بولیں گے 6 نمبر پین کا جو سوال ہے جب آپ آ گئے ہیں تو میرے پاس ضرور آنا جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میرے پاس ضرور آنا تو اس کو بولیں گے لوو سلت لازم تعال لی لوو سلت لازم تعال لی اور اس کو انگلیش میں کہیں گے If you arrived, you must come to me 7 پہ چلتے ہیں نمبر 7 کا جو سوال ہے میں آپ کا انتظار کروں گا میں آپ کا انتظار کروں گا اس کو کہیں گے میں آپ کا انتظار کروں گا اور انگلیش میں کہیں گے I will wait for you ان کا لاسٹ 8 نمبر قویشن ہے ساتھ میں میرے لئے کچھ چیز لانا ساتھ میں میرے لئے کچھ چیز لانا عربی میں کیسے کہیں گے جیب جیب معاک ایشی آشن لی جیب معاک ایشی آشن لی ٹھیک ہے اور اس کو انگلیش میں کہیں گے bring with you something for me bring with you something for me تھوڑا جلدی میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ ٹائم زائے نہ ہو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو آپ پوز کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ایک اور بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے ان کا نام ہے وہاب داور ان کا جو سوال ہے انہیں نے پوچھا ہے رات اور دن کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو رات کو کہتے ہیں لیل ٹھیک ہے رات کو کہتے ہیں لیل لیل یعنی رات اور انگلیش میں night اور دوسرا دن دن کو کہتے ہیں نہار نہار یعنی دن اور انگلیش میں day آگے دوسرے ہیں گٹار ٹیٹوریل ہے ان کا نام وہاں پہ جو شو ہو رہا تھا پتہ نہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد تو انہوں نے جو نام نہیں پتا ان کا جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے اس طرح اس طرح نہیں کہتے اس طرح نہیں کہتے اس کو کیسے بولتے ہیں عربی میں تو دیکھتے ہیں اس طرح نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں لیل تگل کدہ لیل تگل کدہ ایسے نہ کہو یا اس طرح نہیں کہتے لیل تگل کدہ ٹھیک ہے لیل تگل کدہ کدہ ٹھیک ہے don't say like this آگے ایک اور بھائی نے سوال پوچھا ہے ان کا نام ہے ہماری معلومات ان کا جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے اس نے مجھے پیسہ دیا اس نے مجھے پیسہ دیا اس کو کیسے بولیں گے عربی میں تو اس کو بولیں گے اس نے مجھے پیسہ دیا اس کو بولیں گے ہوا یع такую فلوس اس نے مجھے پیسہ دے دیا دیا یا دے دیا ٹھیک ہے آگے ہے رانہ ندیم صاحب ہیں گوئی ان کا جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے یاد رکھنا یاد رکھنے کو کیا کہیں گے عربی میں یاد رکھنا اس کو کہیں گے تذکر یعنی تذکر یاد رکھنا یاد رکھئے ایک ہوتا ہے تذاکر اگر الف لگا دیں تذاکر اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹس تذاکر ٹکٹس کو کہتے ہیں یہاں بھی بڑے احتیاط سے بولنا تذکر یعنی یاد رکھنا اور انگلش میں کہیں گے keep in mind اور تذکر کو اور بھی زبان لوکل بہت ہی لوکل لینگویج میں اور بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یاد رکھنا کو کہتے ہیں خلی وبالک خلی وبالک یعنی یاد رکھنا یہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں keep in mind ترجمہ سیم ہے اور تاج الدین انساری بھائی ہیں ان کا سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے مجھے چاہیے مجھے چاہیے اس کو کیسے بولیں گے اس کو سمپل بولیں گے انا ابغہ یا انا ابی ویسے ان کا سوال انہوں نے عربی میں لکھا تھا انہوں نے پوچھا تھا انا ابی انا ابی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے انا ابی جو ہے انا ابغہ انا ابغہ کو شورڈ کر دیا گیا ہے تو بنا دیا گیا ہے انا ابی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے مجھے چاہیے I want آگے جو ہے سبیل سبیل احمد ہے ان کا جو سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ میرا مشورہ مانو آپ میرا مشورہ مانو ٹھیک ہے آپ میرا مشورہ مانو وہ کیسے کہیں گے تو وہ کہیں گے تکبل نسیحتی تکبل نسیحتی تکبل نسیحتی یعنی آپ میرا مشورہ مانو اور انگلش میں کہیں گے you follow my advice اور انگلش میں کہیں گے you follow my advice اور اس کو local میں ڈائیالک میں بولتے ہیں اسی لفظ کو سیم ہے آپ میرا مشورہ مانو اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں اسمع کلامی اسمع کلامی یعنی میری بات سنو میرے بات مانو ٹھیک ہے اسمع کلامی اصل میں جو اس کا مطلب ہے یہی ہے اسمع کلامی میری بات سنو لیکن طریقہ ہوتا ہے بولنے کا بعض دفعہ کہتے ہیں میری بات تو سنو مانو میری بات کو ٹھیک ہے اسمع کلامی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا مشورہ مانو ٹھیک ہے یا آپ پہلے والا لفظ بول سکتے ہیں جو میں نے پچھلے بتایا ٹھیک ہے تو انگلش میں اس کا سیم رہے گا you follow my advice ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی میرے پیارے پیارے دوستو آج کی ویڈیو ختم ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو دوبارہ ایسی ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہیں آپ کمنٹس بکس میں لکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات بھی اسی طرح میں شامل کروں گا ٹھیک ہے کوئی بھی سوالات ہے بلاجہ جگہ آپ کمنٹس بکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کا بڑی اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا فی امان اللہ